موسیقی 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 شرح کتاب الایمان باب پینتیس باب اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت حدیث نمبر فورٹی ایٹ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبے مشتبے کونسی ہوتی ہیں شبہ ڈالنے والی وہ جن کے معاملے میں شبہ ہے کنفیوزن ہے کلیر کٹ واضح نہیں ہے جو چیز واضح کلنم کلی بیان ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا ہے نہیں نا وہ تو بالکل خیر ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو کوئی ان مشتبے چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہی کسی ہے جو شاہی چراغہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ چراغہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے آگاہ رہو ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے خبردار اللہ کی چراغہ اس کی زمین میں حرام کرتا چیزیں ہیں سن لو بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا بدن سمر جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے کتاب الایمان میں اب ایمان کے کو خراب کرنے والی اور ایمان کو بگاڑنے والے کچھ معاملات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حلال اور حرام کا تصور اور حلال اور حرام کا احترام گویا ایمان کے قیام کے لیے لازم ہے کیونکہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور دل کی حالت بگڑ جائے گی اگر حلال اور حرام کا احتمام نہیں کیا جائے گا حدیث کے الفاظ بتائیے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال اور حرام یعنی وہ چیزیں جس کو اللہ جائز کرتا ہے اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے حرام کر دیا ہے یہ کانسپٹ شریعت کے اندر بہت واضح طور پر آیا ہے حلال اور حرام کا تصور ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے اور قرآن سے بھی ملتا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں تو حرام کردہ چیزوں کی فہر اس قرآن میں بڑی وضاحت سے بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں کھانے پینے کے حرام کے لئے فرمایا اسی طرح حرمت علیکم کے حوالے سے بھی یہی کھانے جو ہیں وہ حرام کر دیا کہیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے لئے مردوں کے رشتے اور مردوں کے لئے خواتین کے رشتے سورہ نساہ میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم اوہا خواتکم کہ تمہارے لئے حرام کر دی گئیں وہ سات عورتوں کے رشتے جو ہیں وہ سورہ نساہ میں ان کی فہرست بتا دی گئیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود اور کاروبار کے لئے فرمایا احل اللہ البیہ و حرم الربا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہی میں خواتین کے ساتھ خواتین کے ساتھ رفس ان رمضان کی راتوں میں اللہ نے حلال کر دیا ہے یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارا کھانا ہے ان اہل کتاب کے لئے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے تو یہ حلال اور حرام کا تصور قرآن میں حرمت اور حرما اور احل لکم ان الفاظ میں یہ چیزیں وضع طور پر بتائی گئیں اور یہ بات بھی دوہرا لیجئے میں نے آپ کو جہاں قبیرہ گناہوں کی فہرست کے حوالے سے تعرف کروایا تھا وہاں میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پر بتائی تھی کہ جن چیزوں کو قرآن نے یا حدیث نے حرام کہا ہے ان حرام کردہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے قبیرہ گناہ وہ عمل جس کو قرآن نے یا حدیث نے حرام کہہ دیا ہے اس حرام کردہ عمل کو کرنا یا اس کا ارتکاب کرنا کونسا گناہ ہے قبیرہ گناہ تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی واضح طور پر کچھ چیزوں کی حرمت کو ہائلائٹ کیا ہے اور کچھ چیزوں کی کہ حلال اور جائز ہونے کو ہائلائٹ کر دیا گیا لیکن یاد رکھئے گا کہ بہت سے چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں کلیر کٹ حلال اور حرام کا تذکرہ کیا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے بارے میں ایک خاموشی کا تصور موجود ہے یہ خاموشی کیوں ہے حالانکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ چکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ چکتا ہے یہ کوئی ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ یہ کوئی بھول چک کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا اور دین ویسے بھی کیا ہے اس دین کو تمام کر کے مکمل کیا گیا پرفیکٹ ہے پریسیزن والا ہے لیکن اس پریسیزن اور پرفیکشن کے باوجود کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کی حلت اور خرمت کے اوپر کمنٹ نہیں کیا گیا بچہ کیا ہے کچھ شرعہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ شاید انسانوں کی آزمائش کی ہے حکیم رب نے کچھ چیزیں کلیر کٹ بتا دی اور کچھ چیزوں میں ابحام چھوڑ دیا ایک تذکرہ نہیں کیا آزمانے کے لیے کہ یہ اب کیا کرتا ہے اللہ علم اس حکیم رب کیوں چیزوں میں کیا حکمت ہے لیکن حدیث نے وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر خاموشی ہے ان کے ساتھ ماملہ کیا کرنا ہے وہ اس صحیح حدیث نے واضح طور پر بتا دیا وہ رب نے آزمائیا وہ چیزیں چھوڑ کر اور حدیث نے گائیڈ کر دیا اس آزمائش پہ پورا اترنے کا طریقہ بات سمجھ میں آئی ہے حلال بتایا گیا حرام بزا کیا گیا کچھ چیزوں پر ٹوٹل خاموشی کچھ شرح سے ملتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش کے طور پر دی کہ اس میں ماملہ کیا کریں گے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے حدیث نے گائیڈنس دے دی کہ وہ چیزیں جو مشتبے ہیں جو کنفیوزد ہیں جن میں شریعت نے کچھ واضح ڈوز یا ڈونٹ یا حلال حرام نہیں وضا کیا اس پہ اس آزمائش پر پورا اترنے کا طریقہ کیا ہے ان متشابہات سے الگ رہو ان سے پرہیز کرو ان سے الگ رہو ان کے قریب بھی نہ پھٹکو اہمیت کس چیز کی واضح ہو رہی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں حساس ہونے کا تصور سمجھا رہے کہ ایک مسلمان ایک کلمہ گو کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حرام کردہ چیزوں کے بارے میں کتنا سویرلی اور انٹینسلی اور کتنی شدید حد تک حساس ہونا ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو واضح طور پر حرام نہیں بھی ہیں وہ جن کا حرام ہونا مشتبے ڈسپیوٹڈ اور کنفیوزڈ ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان مشتبے چیزوں کے بھی قریب نہیں جاتا ایمان کی حفاظت کی حساسیت اور حرام سے پرہیز اجتناب اور دور رہنے کی حساسیت اور اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اس حدیث سے اور اللہ نے کیا جگہ فرمائے وَلَا تَقْرَبُ قریب بھی نہ جانا اور کہیں کہیں اللہ نے فرمایا وَجْتَنِبُ کیا نہ کرنا اس سے اجتناب کرنا اس سے پہلو تہی کرنا اس سے رخ پھیر لینا وَجْتَنِبُ کا مطلب ہے پہلو تہی کرنا اجتناب کرنا اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ قریب نہ جانا اور کچھ جو مشتبے ہیں ان کے لیے کہتی آگیا دوسری بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے رسول اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے مثال دینا تعلیم تبلیغ ایڈوکیشن کا ایک بہت افیکٹیو ٹول اور ذریعہ ہے دوسری بات آپ کی مثال کوئی ہماری اکل ہماری سمجھ ہماری فہم سے بہت زیادہ اونچی نہیں ہماری روز مرہ معمولات کی ہماری زندگی کے مشاہدات ہی میں سے مثال دی تو گویا اگلا سن ہماری دعوت کو سیمپل سیدھا سادھا عام فہم ہماری روز مرہ زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے والا ہونا چاہیے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے بہت سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے جب مثال دی ہے جس کو ہم جانتے ہیں ہمارے لئے فیملیر ہیں مثالیں دی بھی جا سکتی ہیں اور مثالیں بھی اور دین کی دعوت اور دروس کو سادھا سیمپل عام فہم اور بہت عام ذینی لیول کے انسان کے لئے بھی سمجھ سکنا یہ پیمانہ اور لیول رکھنا دعوت کے دوران ضروری ہے رسول اللہ نے مثال کس کی دی ہے ایک بادشاہ اور اس کی ملکیت کی ایک زمین کے ٹکڑے کی آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو مالک ہوتا ہے اور اس کی ملکیت میں زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ اپنے زمین کے ٹکڑے کے بارے میں بہت حساس اور بہت پزیس ہوتا ہے نا جیسے کچھ بڑے بڑے رینچز اور بڑے زمین کے ٹکڑوں کے باہر آپ نے لکھا ہوگا پرائیوٹ لینڈ نو ٹریس پاسنگ یہ کسی کی ذاتی جائدات ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے اس پر میرا ہی گھر ہوگا اس پر میں اور میرے ضروری لوگ ہی چلیں پھریں گے ایسے ہوتا نا پرائیوٹ لینڈ پہ تو یہ بلکل وہ ہی مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک مالک کی ذاتی ملکیت کے اندر صرف اس کے جانور چر چک سکتے ہیں یہ اسی کی ذاتی ملکیت اور اسی کی چراغ ہے تو اس مالک کی زمین کے ٹکڑے اور ذاتی ملکیت کی زمین کے اندر کسی اور کے جانور آئیں گے تو کیا ہوگا دھر لیے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے کیا خیال ایسے ہوتا نہیں کسی کی اگر اپنی ذاتی سے ملکیت ہے اس کے جانور تو چر چک سکتے ہیں لیکن اگر باہر سے کوئی اور دوسری جانور کسی اور کی ملکیت کے جانور آکے اس میں چریں چکیں گے یا اس کی فصلوں کو خراب کریں گے تو جانور کو پکڑ لیا جائے گا وہ اس پر کابی سوچ گا کہ میری زمین کے اندر جو اس کی اجازت ہی نہیں تھی اور اگر فینس نہیں بھی بنی ہوگی تو پھر جرواہے کیا کریں گے اپنے جانوروں کو اگر فینس نہیں بنی ہے تو اسے بہت دور رکھیں گے اسی طریقے سے یہ بات سمجھائی جاری میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھا دیتی آپ دیکھیں کہ آج مختلف انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح بہت سے ممالک ہیں اور ممالک کے درمیان کیا ہوتا ہے ان کی جیوگرافی سرحدیں اور بورڈرز ہوتے بورڈرز کے اوپر کیا ہوتا ہے کوئی ادھر کا شخص بورڈر کے پاس ہی ہماری یہاں پہ سرحد ہے پاکستانی ادھر رہتے ہیں ہندو ادھر رہتے ہیں ایسے ہی ہے اور اگر کوئی انجانے سے بورڈر کروس کر جائے تو دوسری حکومت کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ پہرے کے فوجی فورا اس کو پکڑ کے کابو کر لیتے ہیں اور اس کو حوالات میں ڈال دیا جاتے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پھر جب اس بورڈر کے اوپر دونوں طرف فوجی ہوتی ہیں اور بورڈر پہ جب فوجی کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آج کل بورڈر ایریاس پہ بہت ٹینشن ہے تو بورڈر کی امیت سمجھ ہونا پسندیدہ نہیں یہ ہم عام فہم طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہم اپنے گھروں کے سرخدوں کے اندر کسی پرائے کا آنا پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ مثال دے کے رسول اللہ نے سمجھایا کیا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے اور اللہ سبحانہ اللہ یہ اللہ کی حدیں فلا تقربو ان کے قریب بھی نہ پھٹک نہ یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں یہ مالک الملک کی ایک ملکیت کی شکل میں یہ اس کی چراغہ ان حلال اللہ کی ملکیت اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے باہر ان کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے درمیان فینس نہیں لیکن حرام کردہ چیزوں کے پاس اللہ نے ان کو حدود اللہ کہہ کے لیمٹ کر دیا اور کہا کہ ان حدود اللہ کے قریب بھی نہ پھٹک نہ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میری حدوں کو کرے گا جو میری لیمٹس کو کرے گا وہ کون ہیں وہ ظالم ہے وہ گناہ کار آیا گیا اور مالک الملک کی یہ خدیں اور اس کی سر خدیں یہ اللہ کی خدود جو ہیں وہ یہ ان کا تصور کرایا گیا اور بتایا گیا کہ ان مشتبے خدوں کے قریب بھی نہ جانے سے انسان اپنا ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ نے سوالے سے وہ مثال دی اور پھر حدود سے تجاوز کا فتنہ سب سے زیادہ کہاں سے شروع ہوتا ہے خواہشات آرزویں تمنائیں عظم اور پھر اراتیں کہ سب کہاں جنم لیتے ہیں دل میں اور حرام اور خلال اور مشتبے چیزوں سے بچنے کی اہمیت کہ تم اگر مشتبے چیزوں سے بچو گے ان حدود اللہ کے تجاوز سے بچو گے تو اپنا ایمان اپنی جان اپنی آبرو تم محفوظ کر لوگے اگر مشتبے چیزوں کے اندر الج جاؤ گے تو پھر اپنا ایمان اور اپنی آبرو جو ہے اس کو برباد کر لوگے لہذا اس کے بعد رسول اللہ نے پھر اس فتنے کا جو نکتہ آغاز ہے اس کا تصویل اس کا تعریف کروایا کہ بشاک بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا بدن سمر جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے یہ ٹکڑا کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج دوہر تک اثر کی نماز تک ذرا اپنے دل کی حالت کا تعیون تو کیجئے گا کیا میرے دل کی حالت صبح جاگتے وقت اس محفل میں اس محفل سے نکل کر رات کے سوتے وقت تک ایک ہی دل کی حالت بدلتی رہے گی کبھی دل مطمئن ہوگا کبھی ایمان گھٹ جائے گا یہی ہے قاف لام با الٹ پلٹ ہونے والا بدلنے پھرنے والا ڈاما ڈول ہونے والا کبھی کچھ کچھ ہونے والا اسی کو کہتے ہیں قلب دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی ہڈی ہے کچھ بھی نہیں گوشت کا ایک ٹھیک رہتی ہے دل دھڑکتا رہتا ہے تو جسم زندہ بھی رہتا ہے صرف دل کے دھڑکنے کے ساتھ زندگی نہیں دل کے درست ہونے کے ساتھ ایمان کی سلامتی بھی لازم اور ملزوم زندگی کے لیے جسم کی بقا کے لیے آزا کی طاقت اور توانائی کے لیے دل کی دھڑکنوں کا ضروری ہے ہونا دل دھڑکے گا خون منتقل ہوگا سارے جسم کو طاقت ملے گی توانائی ملے گی حرارت ملے قوت مدافعت ملے گی اسی خون سے دل کی دھڑکنوں کی وجہ سے سارے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور گردش کرتا ہے زندگی کے لیے آزا کی طاقت قوت مدافعت اور توانائی اور حرارت کے لیے تو دل اور دل کی دھڑکنے اور اس کا بقا ضروری ہے لیکن ایک مسلمان کے اسلام ایک مومن کے ایمان اور ایک اللہ کے فرما بردار کی فرما برداری کے قیام اور بقا کے لیے اس دل کا ایمان کی حالت میں ہونا لازم ہے اگر دل متقی کا دل ہے تو پھر کیا ہے پھر ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے اطاعت بھی ہے فرما برداری بھی ہے اور اخلاس بھی ہے اور تقوی کہا ہے حدیث کے الفاظ ہے نا پوچھا گیا تقوی کہا ہے آپ میں کیا کہا تقوی ہا ہونا تقوی ہا ہونا تقوی تقوی کہا ہے دل تو لہٰذا اپنے دل کی کیفیتوں کا محاسبہ اس کی اکامٹی بیلٹی ان کو پرکھنا ان کو جانچنا ضروری ہے جانچنے کے بعد اس کی کمیوں اور کتاہیوں کا اطراف کرنا ضروری ہے فلا وہ پا جاتا ہے جو اپنے دل کا تذکیہ کرتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور اچھے جذبات کی نشو نما کرتا ہے یہ دل کو صاف رکھنے کے لئے پھر کیا ضروری ہے فلا کے نسخے کے لئے اس دل کا تذکیہ کرنا لازم ہے تذکیہ کیسے ہوتا ہے کسی چیز کی گندگی کا احساس ہی صفائی کی طرف مائل کرتا ہے گندگی کا احساس کم ہوگا جب محاسبہ ہوگا محاسبے کے بعد گند کا اطراف ہوگا اس گند پر ندامت اور پشے مانی ہوگی اس تغفار کے ساتھ وہ گندگی صاف کی جائے گی گندگی نکلے گی تو پھر اچھے جذبات ڈال کر تذکیہ کر کے ان اچھے نکالنا گندگی اور نجاست کو نکالنا اور اچھے جذبات کی نشو نما کرنا تو لہٰذا اس دل کے ٹکڑے کو جس کے ساتھ میری اور آپ کی فلاح منصوب ہے اس کا محاسبہ کیا کریں ایک فہرست بنا لیں اور یہ فہرست میں آپ کو کہا کرتی ہوں کہ اس کو اتنا رٹ لیں اس کو اتنا ذین نشین کر لیں کہ جب رات کو میں اپنا محاسبہ کروں تو ایک آرڈر میں میرے ذہن میں آتی چلی جائیں تاکہ میرے لئے محاسبہ کرنا مشکل لاؤ بل کے گندے جذبات کون سے ہیں مال کے ساتھ ریلیٹیڈ معاملات ہرس بخل حوس لالچ تمہ یہ سب مالی معاملات ہرس حوس تمہ لالچ اور پھر بخل اپنے دل قائم کے حوالے سے محاسبہ کرنا ہے پھر یومن ڈیلنگ حسد کینا بغز نفرت اداوت دشمنیاں جلن اور کینے مال کے معاملات پھر باہمی معاملات پھر اس کے بعد اپنے ذاتی معاملات تکبر گھمنڈ اور پھر اس کے بعد گندی آرزویں گندی خواہشیں حرام چیزوں کی امنگیں گناہ کے کام کی چاخت یہ تمام جذبات ہیں جن کے حوالے سے ہمیں اپنے دل کا محاصبہ کرنا ہے مالی معاملات آپس کی ڈیلنگ کے معاملات میرے اپنے ذہن اور دل کی کی کیفیت اور پھر شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یہ چار زمرے اور چار چپٹرز کے حوالے سے مختلف دل کے جذبات کا مخاصبہ کرنا ہے اس کے اندر جو قسم کا گند نظر آتا ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں ہے اور پھر اس کے بعد ندامت سے استغفار کا طریقہ اپنا کر رو کر اپنے دل کو ان گندے دھبوں اور سیاہ دھبوں سے صاف کرنا ہے اب دل جب صاف ہوئے گا اللہ ہمیں قسرت سے توبہ کر کے اپنے دلوں اور اخلاق اور معاملات کو پاک صاف رکھنے والا بنا دے یہ دعا بھی قسرت سے اپنائے پھر جب دل صاف جذبات نکلیں گے اچھے جذبات اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قرآن کی محبت جہاد کا شوق تقویٰ سبر شکر توقل کناعت شوق شہادت اور فکر آخرت یہ جذبات ڈالنے ہے وہ نکالنے کے بعد اور یہ ڈالنے کے بعد انہیں جذبات کی نشون نماء کرنی ہے ان خوبصورت بہترین زیورات سے ان کو بڑھانا ہے ان کو پھلانا ہے ان کو بڑھانا ہے ان کی نشون نماء کرنی ہے یہی ہے تربیہ اور تذکیع کا طریقہ دعائیں کونسی ہیں کیونکہ الہام کہاں ہوتا ہے دلی پر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ یہ دعائے ہم سب کے حق میں قبول بھی فرما اللہ قصر سے ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما اللہ اپنی کمیوں اور کتائیوں کا دل کی حالت کے کمیوں اور کتائیوں کا محاصبہ کر کے اعتراف کر کے قصر سے توبہ کر کے اصلاح کے راستے پر چل کر اللہ اپنے دل کو بہترین خوبصورت جذبان سے اراستہ کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے باب چھتیس باب خمس کا ادا کرنا جزوے ایمان ہے خمس کہتے ہیں پانچویں حصے کو یہ کانسا پانچویں حصہ ہے مال غنیمت میں سے جب مال غنیمت ملتا ہے تو پانچویں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو چھوڑا جاتا ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے اسی کا دینا گویا ایمان کے دائرے میں شامل کیا کیا حدیث نمبر 49 حضرت ابن عباس ان سے روایت ہے کہ وفد عبد قیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں یا کون سے نمائنت ہیں اصل میں یہ معاملہ کیسے ہوا اس عدیث کا کچھ حصہ جو اس میں موجود نہیں ہے اگر میں آپ کو بریف ری بتا دوں تو ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی حضرت ابن عباس سے حضرت حضرت ابو جمرہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس موجود تھے وہ خود اپنا حوالہ بتاتے ہیں حضرت ابو جمرہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا میں پہنچا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں بہت زیادہ دین کا علم رکھنے والے ہیں تو ان کی صوبت ان کی کمپنی کو صحابہ اکرام اور اس دور کے لوگ جو ہیں وہ پسند فرماتے تھے تو حضرت ابو جمرہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس ہی رہو میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ مال دوں گا ان کے پاس کونسا مال تھا جس کو دینے کا انہوں نے تذکرہ کیا علم حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ساتھی کو جو ان کی صحبت اور ان کے محول میں رہنے کیلئے اٹھنے بیٹھنے کیلئے آئے تھے ان کو حضرت عبداللہ بن عباس ان کا لقب ہے حبرال امہ حبرال امہ سکولر آف امہ حبرال امہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو جمرہ کو کہا کہ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں میں آپ کو بہت سا معلومت آ یعنی کیا دوں گا اپنا علم دوں گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے علم کو دوسروں تک منتقل کرنے کا شوق بھی عطا فرما دے اور اللہ صاحب علم کی صحبت سے مستفید ہونے کی بھی خواہش و طلب اور تڑپ عطا فرما دے بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ امید دلائی گئی تو میں ان کے پاس رہا اور میں تقریباً دو مہینے تک ان کے پاس ٹھہرا رہا حصول علم اچھے معال اچھی صحبت کہ کتنی طلب اور تڑپ نظر آتی ہے اللہ یہ طلب اور تڑپ اس سے ہمیں بھی عاشنا کر دے اور اللہ یہ جو میں فیل یہ صحبتیں تو دیتا ہے اللہ ان کی قدر اور اللہ ان کی شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پھر گویا دو مہینے ٹھہرا رہا اس اسنا میں حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ خجور کو بھگو کر اس کے نچڑے ہوئے چیز کے پینے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر خجور کو بھگویا جائے گا ایک خاص قسم کے برتن میں اگر خجور کو نچوڑا جائے گا اور بھگویا جائے گا تو اس نچڑے ہوئے اور خجور بھگونے کے بعد وہ جو مشروب اور پانی وغیرہ تیار ہوگا اس کے پینے کے بارے میں کیا حکم یہ خاتون نے حضرت عبداللہ بن عباس کو آکے حضرت ابو جمرہ کی صحبت میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سوال کیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی یہ خدیث جو ہے اس کا حوالہ دے کر اس خاتون کو اس عمل کے اپنانے سے منع کر دیا اور بلکہ راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تو اسے نہ پی چاہے وہ شہد جتنا میٹھا اور لذیذ کیوں نہ ہو لہٰذا کجور کو بھگو کر ایک برطن میں کچھ دیر کے لیے پڑے رہنے کے بعد پینے کی ممانیت حضرت عبداللہ بن عباس نے کی اور حوالہ اس حدیث کا دیا گویاں صحابہ اکرام ہبرول امہ ہے یہ اتنے بڑے سکولر ہیں لیکن جب بھی وہ حدیث کا کسی بھی مسئلے کا جواب دیتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں حدیث اور قرآن کا حوالہ دے کر ہی بات کی جاتی ہے اللہ قرآن اور حدیث کا علم بھی عطا فرمائے اور اللہ جب بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اللہ ہمیں ان کو دلیل بنا کر لوگوں تک علم پہنچانے والا خوش نصیب بھی بنا دے تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ جواب دیا کہ تو وہ مشروب تو نہ پی چاہے وہ میٹھا بھی ہو اور پھر یہ حدیث جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کی تو حدیث کچھ ایسے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اب پورا واقعہ کوٹ کرتے ہیں اس خاتون کو نگیٹ کرنے کے لئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وفد عبدالقیس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ عبدالقیس کے لوگ جو ہیں ہمیں روایے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام الوفود ہے یہ مدینہ کے دور کے حدیث ہے عام الوفود وہ سال جب وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لئے آتے تھے اور اکثر روایات میں یہ پتہ ہے مکہ کے بعد کا ٹائم ہے آپ کا پتہ ہے سورہ نصر میں کیا آتا ہے ازا جا نصر اللہ والفت ورائیت الناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا تو لوگ گروہ درگرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مروب ہو کہ اسلام کی شورت اسلام کا ڈنکہ پھیل چکا تھا تو اب وفد جو ہیں وہ آپ سے دین سیکھنے اور سکھانے کے لئے آ رہے تھے سیکھنے آتے تھے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جانے سے کھانے کے لئے تو انہی وفود میں سے ایک وفد جو ہے یہ عبدالقیس کے لوگوں کا ایک خاص قبیلہ ہے جس بستی میں سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لئے آئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چالیس مرد تھے فورٹی پیپل چالیس مرد آئے تھے اور ان میں سے تیرہ ان کے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا انداز پتا چلتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی ابسٹرکشنز نہیں تھی آپ کی محفلوں آپ کے درس کے خلقوں اور آپ کی مجلسوں کے دروازے ہر اپنے پرائے لوکلز نون ریزیڈنس باہر اندر شہر کے اندر شہر کے باہر آنے والے سب کے لئے کلے تھے لیکن تحقیق بہرحال کی جاتی تھی تحقیق کرنا انکوائری کرنا انویسٹگیٹ کرنا منہ اور ناپسندیتہ نہیں ہے امن کے لئے عدل کے لئے اور پرسکون حالات رکھنے کے لئے انویسٹگیٹ کرنا اور تحقیق کرنا جائز ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہم خاندان ربیعہ کے لوگ ہیں کوئی انہوں نے جب کسی کے بارے میں اس کی شناخت پوچھی جائے تو اسے اپنی شناخت اور انٹیٹی بتانے میں بھی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا تم آرام کی جگہ آئے ہو زلیل ہوگے نہ شرمندہ ہوگے آپ نے کہا مرحبا ویلکم خوش آمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنوں اور پرائیوں سے کیسے تھے وہ نظر آ رہے ہیں حسن اخلاق سے ملنا خندہ پیشانی سے باہر سے آنے والوں کو ویلکم کرنا خوش آمدیت کہنا آپ کی محفل کے دروازے کھلے آپ کے درو دیوار ویلکمنگ اور آپ کی بازو کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیوں میں خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے پیشانے کا درست ہر اپنے پرائے ہر جانے انجانے کے ساتھ حسن سلوک حسن اخلاق اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا سنت کا طریقہ نظر آتا ہے یہ وہی طریقہ ہے جس کے لئے قرآن نے کیا کہا انکا لعلا خلق عظیم کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حسن اخلاق اپنانے کی توفیق اطاف فرما آپ بہترین مہمان نواز بھی ہیں بہترین حسن اخلاق کے ساتھ اپنوں پرائیوں چھوٹوں پڑوں امیروں غریبوں سب کے ساتھ پیش آنے والے یاد رکھئے گا دین بزور شمشیر نہیں بزور اخلاق پھیلایا گیا تھا بڑی اچھی ویلکمنگ سا ایٹیچوڈ پھر ان لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قفار مزر کا قبیلہ رہتا ہے قفار مزر مزر کا مطلب ایک تو ذرہ رسان بھی ہو سکتا ہے اور یہاں اس قبیلے کا نام بھی ہو سکتا ہے مزر کا قبیلہ مدینہ کی بستی کے گرد و نواح میں مدینہ کی بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان مکہ سے دور اور مدینہ سے ذرہ زیادہ قریب ایک ایسا قبیلہ ہمیں تاریخ میں اس کا نام بھی ملتا ہے مزر قبیلے کا بھی نام ہو سکتا ہے یا ضرر یا نقصان دینے والا قبیلہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے بخرحال یہ لوگ جو آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے احوال اور اپنی حالت کا تذکرہ کیا کہ ہم بڑی مشکل سے آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس بہت دفعہ آ نہیں سکتے یعنی ہم بہت انفریکوینٹی آپ کے پاس آ سکیں گے اور یہی حرمت والے مہینے ہیں جب ہم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بھی واضح طور پر فرمایا ہے یسعالونکان شہر الحرام قتالن فی قل قتالن فی ہی قبیر حرمت والے مہینے چار ہیں زیقد زلحج محرم اور رجب قل قتالن فی ہی قبیر کہہ دیجئے ان میں قتال ان میں جنگ بہت ہی بڑا قبیرہ گناہ ہے یہ چار حرمت والے مہینے ان کی حرمت کیا ہے کیوں ہے اور اس کی حکمت کیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہر نبی کے دین میں ان چار مہینوں کو حرام ہی رکھا ہے ان کی حرمت کی حکمت جو اگر انسانی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے اندر حجاز میں یہ وہ لوگ تھے جو بددو تھے سہرہ نشین تھے اور سہراؤں میں رہنے والے ان کی نہ کوئی انڈسٹری نہ کوئی سنت تھی نہ ان کی کوئی لمبی جوڑی کھیتی باڑی نہ زراد تھی اگریکلچر بھی نہیں تھا کھیتی باڑی اگریکلچر زراد بھی نہیں ہے سنت اور کسی قسم کی انڈسٹری بھی نہیں ہے ان کا سورس آف انگم تھوڑی سی تجارت تو تھا لیکن اکثریت ان علاقوں کے لوگوں کا ذریعہ ماش اپنے اور اپنی اولادوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ لوٹ مار قتل رہزنیا ڈکیتیا ہی ہوا کرتا تھا قبیلے قبیلوں پر حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور اپنا گزران کا طریقہ حاصل کر لیتے تھے یا راستے سے گزرنے والے تجارتی کافلوں کو لوٹا مارا جاتا تھا مال اسباب لوٹ لیا جاتا تھا عورتیں بچے لونڈی غلام بنا کر غلام بنا کر بیچے جاتے تھے اور وہ ان کے مال کا ذریعہ یہی سورس آف انکم تھا اکثریت ان علاقوں کا اس کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا سفر کے دوران قافلے سے کچھ کچھ منٹ میں اگرم سے لوٹے جاتے تھے اور اتنی اتنی خون بیٹا تھا اور اتنی قتل اتنی رہزنیاں ہوتی تھی تو لوگ سفر کرنے سے خائف بھی ہوتے تھے اور سفر کرنا پورا امن بھی نہیں تھا خطرے سے خالی بھی نہیں تھا تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ حرم خانہ کعبہ میں حج اور عمرے کے لیے لوگ سخولت سے آسانی سے آ جا سکیں احرام کے حاجیوں اور عمرے کے لیے نیت کرنے والوں کی سخولت امن اور خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے چار مہینوں میں حرمت کے احقامات دے دیئے گئے اور یہ حرمت کے احقامات کیسے تھے کہ اس میں لڑنا جھگڑنا خون بہانا آپس کا قتال یا جنگ کرنا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرنا ہر قسم کا انسانی فتنہ فساد کرنا یہ حرام کر دیا گیا تھا یہ چار مہینے حرام کردہ مہینے حرمت والے مہینے زی قد زلحج محرم اور رجب یہ حج اور عمرے کے مسافروں اور احرام پہننے والوں کو امن فراہم کرنے ان کے سفر کو خطروں سے پاک کرنے سو دیٹ حج اور عمرہ فسیلیٹیٹ کیا جا سکے اس لیے ان چار مہینوں میں کتال اور جنگ اور ہر قسم کے فتنے فساد اور خون ریزی کو خرام کیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ آسان ہو جائے پور امن اور بے خوف وکے کر سکے آنکھے چلے سے پہلے ایک عمومی سی بات اور سمجھاتی چلی جاؤں آج کل چونکہ سفر کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ گزر چکا ہے سفر کا مہینہ ہے پہلے تو میں آپ کو یاد دہانی کرواتی جاؤں میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ ہم ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کی نشان دہی ڈیٹس جو آج ہمارے کرسچن کلنڈر کے مطابق ہے سیونٹین ففٹین سیونٹین سیونٹین اور ایٹین آف دو منت اس مہینے کی دسمبر کے یہ تین تاریخیں ہیں جس میں عمیبیز کے روزیں ہیں تو لہٰذا اس کی نشان دہی اور ساتھ ہی میں آپ کو سفر کے حوالے سے ایک تصور سمجھا دوں سفر کا مہینہ اور اس کی نخوصت کے بارے میں آپ نے ذکر معاشرے میں سنا ہوگا کیا خیال ہے تذکرہ ہوتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے اس میں نہ رشتہ تیہ کیا جائے گا نہ آئے ہوئے رشتے کا جواب دیا جائے گا نہ رشتہ بھیجا جائے گا نہ منگنی کی جائے گی نہ نکاح کیا جائے گا نہ بیعہ رکھا جائے گا نہ رخصتی ہوگی کوئی بھی خوشی کا کام اس مہینے میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے پھر کچھ ضعیف احادیث کوٹ کر کے اخباروں تک میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں آفتیں اترتی ہیں پھر آج ایک خاتون مجھے صبح ہی فون کر کے پوچھا کہ آج میری ایک ہمسائی من سے پوچھ رہی ہے مجھے لگا تو صحیح میں نے ان کو جواب تو دیا لیکن مجھے لگا کہ شاید میں غلط ہی جواب نہ دوں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ مہینہ بہت بھاری ہے اور سفر کے مہینے میں بہت سی منحوس چیزیں اور نحوستیں اور بلائیں آتی ہیں تو مجھے کسی نے تجویز کیا کہ اس مہینے میں اگر ایٹین ٹائمز اٹھارہ دفعہ سورہ بکرہ پڑھ لی جائے تو یہ ان بلائوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیا یہ درست ہے اپنا ذہن ہلائے کیا ہمارے دین میں کوئی اتنا لمبا وظیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا کوئی تصور موجود نہیں کوئی دن کوئی مہینہ اور پھر میں نے جب ان کو بات بتائی تو پانچ منٹ کے بعد ان خاتون کا پھر پونہ آیا میں نے اپنی ہمسائی کو بتایا اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو نہیں پڑھ سکتی میں ان کا اللہ کی بندی میں نے تو کہاں آئے صرف ایک صورت نہ پڑھو ہمارا تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ مہینے کے آغاز میں شروع سے قرآن شروع کریں اور پھر میں سپارے مکمل کر کے کمسکم مہینے میں ایک قرآن تو مکمل کر لیں اور اگر نہیں کر پاتے تو کمسکم تسلسل سے اس کا ناظرہ کا سلسلہ تو جاری رہے صرف ایک صورہ بکرہ کو نو ڈاوٹ صورہ بکرہ کی فضیلت بہت ہے شیعاتین طاقتیں اس کے خلاف اٹھ نہیں سکتی ٹھہر نہیں سکتی لیکن یہ کہیں کوئی تاقید نہیں ملتی کہ اس مہینے میں خاصل خاص اس کو اٹھارہ دفعہ پڑھا جائے وہ کہتی ہے میں تو اٹھارہ دفعہ پڑھ نہیں سکتی تو بہت ہی مشکت کا کام ہے میں کسی کاری صاحب کو بلا کے ان کو کچھ معاوضہ دے کے یہ اٹھارہ دفعہ پڑھوالو ان سے پوچھیں میں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا ہے پڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں کوئی حدیث کا تصور کوئی تاقید نہیں موجود سورہ بکرہ بھی پڑھیں اور باقی قرآن کی ناظرہ تلاوت بھی کرتی رہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کوئی چیز کسی چیز کو منحوس کہنا کسی چیز کے ساتھ چاہے وہ دن ہے چاہے مہینہ ہے چاہے رنگ ہے چاہے جانور ہے چاہے کوئی نمبر ہے کوئی عدد ہے کسی چیز کو منحوس کہنا قرآن اور حدیث کے تصور سے شرعی اصطلاع میں اس کو جبد کہا گیا ہے اور جبد کو اللہ سبحانہ تعالی نے قفر کہا ہے یہ سفر کی نحوست کا تصور کہاں سے آیا اس مت کے پیچھے اور ہر مت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے سفر کی نحوست اور سفر کے ساتھ نحوست کو منصوب کرنے کی وجہ کیا چیز بنی یہی خرمت والے مہینے ہوتا کیا تھا میں یہاں پہ تذکرہ بھی اسی لئے کر رہی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ تین مہینے رجب کا مہینہ تو ہٹا ہوا ہے نا وہ تو الگ سے وہ تو عمرے کا مہینہ لیکن زیقت زلحج اور محرم یہ تین کنزیگٹیو مہینے تھے جو حاجیوں کے لئے تھے ایک مہینہ حج سے پہلے ایک مہینہ حج کا اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ حج کے بعد تاکہ سارے کے سارے حاجی جو آ رہے ہیں جو جا رہے ہیں وہ بالکل پر امن طریقے سے بغیر خوف و خطرے کے سفر کرتے رہے پورے تین مہینے لڑائی قتل لوٹ مار یہ بند رہتی تھی ہاتھ رکے رہتے تھے ان کا تو ذریعہ معاشی یہ تھا اب جوہی محرم کا یہ حرمت والا مہینہ گزرتا تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے پھر کھل کے لوٹ مار ہوتی تھی قافلے لوٹے جاتے تھے قبیلوں کے ساتھ جنگیں کی جاتی تھی اور وہ جو پیچھلے تین مہینے ان کے ہاتھ کتال سے کیونکہ عرب کے لوگ ان حرمت والے مہینوں کا بہت زیادہ اعترام بھی کرتے تھے خیر اس کے اندر تغیر اور تبدیلی بھی انہوں نے اختیار کی اور اس کا تذکرہ ہم قرآن میں پڑھیں گے بخرحال یہ تین مہینے کے رکے ہوئے جب یہ وحشی تین مہینوں کے بعد چھٹتے تھے تو پھر بہت زیادہ قتل ہوتا تھا بہت زیادہ خون بہتا تھا اور یہ سارے کے سارا کب ہوتا تھا سفر کے مہینے میں ان کو وجہ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ان بستیوں اور ان قبیلوں اور ان علاقوں کے لوگ یہ غیر محسوس طریقے سے محسوس کرتے تھے کہ جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے ہمارے خون بہنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے مال لٹنے شروع ہو جاتے ہیں ہماری عزتیں ہمارے مال ہمارے آبروے ہمارے گھر ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اس مہینے کے آتیسار وجہ کیا تھی اس کو وہ ایڈنٹیفائن نہیں کر پاتے تھے لیکن ان اثرات کو وہ محسوس کر کے انہوں نے سفر کے مہینے کے ساتھ نحوست کو منصوب کر دیا اور یہی مط پھر عرب کے لوگوں سے چلتی چلتی آج ہم تک بہت چکی ہے کسی بھی بات کے پیچھے اس کی لوجک اس کی دلیل اس کی وجہ قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل یا جواز بنانا ضروری نہ قرآن میں کہیں اس کا تصور موجود ہے نہ حدیث میں اس کا تصور موجود ہے اور اس کے برخلاف تصور کہ قرآن نے اہام کو سپسٹیشنز کو اور وہم کے تصور کو جب کہا ہے اور جب کو اللہ نے قفر کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدشگونی کا تصور لینے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قفر کے ساتھ منصوب کیا ہے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی تاریخ چاند کی گھٹی بڑھتی شکلیں کوئی جانور کوئی پرندہ یہاں تک کہ کوئی انسان منحوس احادیث کوٹ کی جاتی ہے وہ احادیث صحیح احادیث نہیں ہے ان میں سے اکثر احادیث گھڑیوی موضوع احادیث یا ضعیف احادیث ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اقائد کو درست رکھنے اور قرآن اور خدیث کو اپنے اقائد کا پیمانہ بنانے کی توفیق اتاب فرمائے تو لہذا جی انہوں نے کہا کہ ہم سفر اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے درمیان کفار کا قبیلہ ہے اور یہ ان چار مہینوں پہ تو ہم پہ دست رازی نہیں کرتے لیکن ان چار مہینوں کے علاوہ اگر ہم مدینہ کی بستی تک آئے تو ہم روکے جاتے ہم کا سفر کیا تھا حصول علم کا سفر تھا اور دیکھ لیجئے اس دور کے لوگ حصول علم کے سفر کے لئے کتنی کوشش ہیں کتنی مینط ہیں کتنی کابش ہیں اور کتنے خطرات سے دو چار ہو کر بھی سفر کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آ کر پوچھ کیا رہے ہیں حصول کے سفر کے راستے کا علم حصول علم کون سا ہے ان کی زندگی کی ترجی ان کی زندگی ترجی ان کی زندگی کی طلب تڑپ آرسو کون سے علم کا حصول ہے جنت کے راستے کو جاننے سیکھنے اور قدم کس طرف اٹھیں گے تو جنت کی طرف رستہ آسان ہوگا یہ قدموں کے اٹھنے کا علم یہ سیکھنے آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا کہ ہمیں کچھ ایسے عمل بتائیے جو ہمیں بھی پتا چلے ہیں اپنے گھر والوں کو پوچھا آپ نے چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے روکا صحابہ اکرام نے بھی مختلف وفوت نے بھی کچھ نے جہنم سے بچنے والے عمال کچھ نے جنت میں جانے والے عمال یہ سوال آپ سے ایک بار نہیں بار ہاں کیا کیا ہے بہت دفعہ کسی ایک صحابی نے جنت میں جانے والے عمال پوچھے اور آپ نے ہر سوال اور ہر سوالی میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں اس میں بس اقات کچھ حالات کے حوالے سے کچھ اس گروہ کے حوالے سے کچھ خاص اس فرد کو آپ کو لگا کہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف جوابات اور مختلف عمال کو جنت اور جہنم کے ساتھ منصوب کیا ہے اور ان مختلف عمال کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک پوری نشست اور ایک پورا سلسلہ بن جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والے عمال کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک اور جگہ پر پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرما جنت میں جانے والے عمال کی فیرس میں آپ نے فرما بھوکوں کو کھلا رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک جگہ پر آپ نے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم باہمی محبت نہ کرو یعنی صحابہ میں مسلمانوں میں آپ میں باہمی محبت نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا امرہ نے کہا کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ تو مختلف موقعوں پر نے کیا کیا آپ نے چار خکم دیئے اور چار باتوں سے منع کیا ایک اور رسول قرآن کا بھی طریقہ اور حدیث کا بھی طریقہ ایک بار نہیں آپ کو بار بار نظر آئے جب کوئی امر بتائیں جب کوئی نہیں بتائیں کوئی ڈونٹ بتائیں تو ڈو یا امر سات بتانا ضروری ہے یہ دعوت کا ایک لازمی انصر قرآن بھی اپنے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ایک چیز سے منع فرماتے یہ نہ کرو تو کیا کرو بھی ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے حدیث سے کام سے روکتی ہے یہ منع ہے تو کیا کرنا ہے وہ بھی ساتھ تجویز کر دیا جاتا ہے اور یہ طریقہ اکار ہمیں بھی اپنی دعوت میں اپنانا لازم ہے کیوں یہ حکمت میں بار بار سمجھاؤ گی کیونکہ حکمت سے تو دعوت دینی ہے نا don't کے ساتھ do بتانا کیوں ضروری ہے وجہ کیا ہے کہ جب کسی شخص کو ایک اللہ کے ناپسندیدہ کام سے روک دیا جاتا ہے اس سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے انہو عدو مبین کو تکلیف ہوتی وہ تیش میں آتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اس کو روکا جا رہا ہے جب اللہ کی نافرمانی کے ایک طریقے سے روک دیا جاتا ہے اور وہ روکے جانے والا رک جاتا ہے تو ظاہر ہے اس نافرمانی کے کام میں اس کا کچھ وقت بھی لگ رہا تھا اس کی کچھ صلاحیتیں بھی لگ رہی تھی تو لہٰذا وہ نافرمانی کو چھوڑنے کے بعد کچھ مال کچھ وقت کچھ صلاحیتیں فارغ اور خالی ہو جائے گی ایسا ہی ہوگا نا اگر اگر کوئی شخص تین گھنٹے بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے اور آپ اس کو منع کر دیتے ہیں اس کے دن میں سے وہ دھائی تین گھنٹے اس کا وقت اس کی توجہ اس کی اہمیت تین گھنٹے خالی ہوں گے شیطان کو بہت برا لگے گا شیطان تو رحمان کی فرما برداری کو دیکھ ہی نہیں سکتا رحمان کی ناف فرما برداری کے ترک کرنے کو ابزوب کر ہی نہیں سکتا کیا ہوگا اگر آپ نے اس وقت اس صلاحیت اور ان اوقات کے لیے کچھ اور تجویز نہیں کیا تو شیطان ان اوقات اور ان صلاحیت اور ان ان معاملات کے لیے کچھ اس سے زیادہ نہ فرمانی اور گناہ کی طرف ان وال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ان نحو لکم عدو ممبین وہ تو دشمن ہے وہ تو تمہارے خون میں گردش کر رہا ہے جب جیسے تمہارا کوئی وقت فارغ نظر آئے گا کوئی صلاحیت فارغ نظر آئے گی تو اس کو اس سے بڑے کبیرہ گناہ کی طرف کہیں الجھا نہ دے یہ بلکل ویسے آپ نے کبھی ویکیوم دیکھ رہے ایک خلا جب ہوتی ہے ویکیوم جب بنتا ہے تو کیا ہوتا خالی جگہ خالی ویکیوم ہوا سائیڈ سے فورا آتی اس کی جگہ لینے کیلئے ایسے ہی ہوتا ہے بلکل یہی بات تو لہٰذا جب آپ کسی سے کروائیں تو ضرور بتا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈونڈ کے ذریعے ڈونڈ کو آپ نکالنے میں تو شاید کامیاب ہو جائیں لیکن شیطان اس ڈونڈ کی بجائے ایک اور اس سے زیادہ کبھی ڈونڈ اس کی زندگی میں شامل کروا دے یہ حکمت سے دعوت دینا کسی کو غیبت سے روکا تو پھر کیا کرنا ہے وہ سات بتائیں کسی کو میوزک سے روکا تو کیا کرنا ہے سات تجویز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت سے دعوت کے طریقے سکھا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حکمت سے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کیا آپ نے جو حکم دی ان میں سے کیا تھا آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے بات بتاتے ہیں اور صرف بات بتانی نہیں یہ انشور بھی کرنا ہے جو میں نے بتائیے وہ سمجھ بھی آ جائے پھر پوچھ رہے کہ کتنا سادہ سی بات ہے ایک اللہ پر ایمان لانا آپ نے اس کی بھی وضاحت کی انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب واقف ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے گویا ایمان کے لازمی جز صرف دل کی حالت نہیں ہے اس دل کی حالت کی عملی گواہی دینا بھی ایمان کے لیے لازم ہے گواہی کیسے دی جاتی ہے گواہی کیسے دل میں ہونا لازم ہے گواہی کیسے دی جاتی ہے بول کر لکھ کر عمل سے گواہی دی جاتی گویا ایمان کے لیے عمل لازم ہے پورے کی پوری کتاب الیمان کی چپٹر میں کیا یہ بات بار خواہ آپ کو اس بات پر یقین نہیں آرہا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا ایمان رہ نہیں سکے گا ایمان محفوظ نہیں ہوگا اور ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک عمل کے ذریعے اس کی گواہی اس کی تصدیق اور اس کی شہادت نہ ہو جائے اور پھر ایمان کیا ہے نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا اور زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا بار بار تصدیق ہو رہی ہے ایمان کے لیے عمل کی گواہی اور تصدیق لازم ہے اور مال غنیمت میں سے پانچ ہصہ ادا کرنا گویا یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا آپ نے حکم دیا اور اسی حوالے سے چونکہ مال غنیمت میں سے پانچ ہصہ ادا کرنا آپ نے ایمان کی وضاخت ہی میں بتایا تو اس حوالے سے خمس ادا کرنے کو ایمان کہا گیا ہے ایمان کا مطلب اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں بلکل آغاز میں کہا گیا وہ آپ سے مال غنیمت اور انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہیں اللہ نے فرما دیا تھا آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کیا ہے اللہ سبحانہ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل کے لیے ہے اور یہ حصہ جو ہے آپ کے اہل خانہ کے لیے تھا اور پھر اس اسلامی ریاست کے غریب مسکین موتاج اور فقیر تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا چار بٹا حصہ جو مجاہدین اس دین کی جہاد چونکہ اللہ نے یہ قرآن میں حکم دے دیا اور خدیث کے ذریعے بھی اس کے وضاحت کی گئی مال غنیمت کی تقسیم کی تو اللہ پر ایمان کا لازمی جز کیا تھا کہ اللہ نے جو مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا ہے اس کو بھی ماننا ایمان کے لازم پھر اس کے بعد آپ نے چار شراب سازی کے چار برطنوں یعنی بڑے بڑے مٹکے قدو سے تیار کردہ پیالے لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے روغنی برطنوں سے انہیں منع کیا گویا یہ چاروں قسم کے برطنوں کی جو آپ نے نشان دہی کی تھی ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث میں ویسے بھی آتا نا کہ شراب جو ہے وہ چار چیزوں سے بنائی جاتی ہے جو سے گہوں سے انگور سے تو لہٰذا یہ چار چیزیں جن سے شراب قشیدہ کی جاتی اور خجور سے گہوں جو انگور اور خجور تو یہ جن چیزوں سے چار چیزوں سے جب شراب قشید کی جاتی ہے تو ان کو پانی وغیرہ میں گھول دیا جاتا ہے یا ان کا رس نکال دیا جاتا ہے اور پھر ان رس کو ان برتنوں کے اندر جن کا یہ تذکرہ کیا جاتا رہے عرب کے اندر ان برتنوں میں ڈال دیا جاتا تھا ان کو پر سے ڈھک دیا جاتا تھا اور یہ برتن سارے کے سارے جن کے اندر مسام نہیں ہوتے ان کے اندر سوراخ وغیرہ نہیں ہوتے اور ان کے ڈھکن اس کو ٹائٹلی بن کیا جاتا ہے تو ہوا اس پانی میں یا اس مشروب میں شامل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس قسم کے برتنوں کے اندر جن میں مسام نہیں ہیں یہ بے مسام کے ایسے برتن ان کے اندر اس مشروب کے اندر سرانڈ اور سرانڈ کی وجہ سے نشہ بقدر دوسرے برتنوں کے مقابلے میں جلدی پیدا ہو جاتا ہے وہ برتن جن کے اندر مسام ہیں ان کے اندر وہ سارے کے سارے پھل یا وہ رس جلدی گلتا نہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوتا اس میں بساند پیدا نہیں ہوتی اور سرانڈ کی کمی کی وجہ سے وہ شراب کی شکل میں بدلی نہیں ہوتا اس میں نشہ نہیں ہوتا ان برتنوں کے اندر دھک کر رکھے جانے والے مشروب کے اندر نشہ بقدر دوسرے آپ نے یہ امر اور یہ ڈونٹ دینے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ان باتوں کو کیا کرو یہ جو چار ڈوز اور چار ڈونٹ چار امر اور چار نہیں میں نے تمہیں دیا کیا کرو ان کو کیا کرو ان کی حفاظت کرو اور حفاظت کا طریقہ ان کا حفظ کرو ان کو یاد کرلو اصول کیا ہے قرآن حدیث کہ عوامر اور نہیں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کی حفاظت کیا ہے کہ خود بھی ان کی حفاظت کرنی ہے اور معاشرے میں بھی ان کے ارتکاب سے روکنے یا کروانے کی کوشش کرنی ہے ان احقامات کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ہم خود یہ عمر کریں اور یہ نواہی سے بچیں اور ان کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش میں اپنے محول اور اپنے معاشرے میں ان کی حفاظت کا تقاضہ ہے کہ ان عمر پر عمل اور ان نواہی سے اجتناب اور پرہیز کا احتمام کروائیں ایک حفظ خدیث کا حکم بھی ملتا ہے ان کی حفاظت کرو حدیث کے احقامات کی حفاظت کرنا حدیث کی حفاظت کرنا اور حفاظت کا ذریعہ حفظ خدیث کا حکم اس حدیث سے ملتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو حافظین حدیث صحابہ اکرام میں سے تابعین میں سے اور تبع موجود ہیں جہاں حافظین قرآن موجود ہے حافظین حدیث کی بھی قصیر تعداد ان سارے ادوار میں اثر آتی اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بھی حافظے میں اضافہ فرمائے اور اللہ یہ بہت ہی اگر طویل حدیث نہیں تو کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی ہی مربوط اور خوبصورت حدیث کا حفظ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بھی اطاف فرمائے اور یہ حدیثیں صحیح عربی لب لہج میں ہماری زبانوں پر بھی جاری اور ساری فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ایک تو ان کی حفاظت کرو ایک ان کو حفظ کرو ان کو یاد رکھو اور پھر کیا کرو کہ یہ جو حفظ یہ جو علم حدیث کے عمر اور نہیں کا تمہارے پاس آجائے ان کی جو لوگ تم سے پیچھے ہیں اس میفل میں تمہارے ساتھ ان وفود میں ان میفل میں گروخوں میں تمہارے ساتھ شامل لیں گے ان لوگوں کو ان کی خبر دیتو حدیث کی ہے اس حدیث میں بلکل وہی تعقید ہے جو آج کے ترجمے میں آپ نے کتاب العلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ خجت الودا میں کیا حکم دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاخِدُ الغَاعِب کہ چاہیے کہ وہ شخص جو اس وقت حاضر ہے وہ ان کو پہنچا دیں جو غائب ہے اسی چیز کا جواز یہ سے بھی مل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث کا علم جو تیری توفیق سے تیرے قرم تیرے فضل اور تیرے انعام کی شکل میں اللہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی خبر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرم اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جو ہم ان محفلوں میں سیکھتے ہیں اللہ معاشرے کو ان خوبصورت تعلیم کے خزانوں سے اللہ اللہ فیضیاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا اللہ اپنے آپ کو بھی ان زیورات سے راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ اپنے گھر کے آنگ کو ان سے منور کرنے والا بنا اور اللہ سبحانہ تعالی معاشرے کے وہ افراد جو حدیث اور سنتوں کے علم سے محروم ہے اللہ ان کو اس بہترین علم کے خزانے سے فیض پہنچانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی خبر بھی دو دوہر لیجئے آپ نے حفاظت حدیث اور تبلیغ اور اشاعت حدیث کرنے والوں کے لیے حجت الودا کے موقع پر کونسی دعا فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا الہی الہی مسرور اور شاداب رکھنا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس حدیث کے اس حدیث کی دعا کے مستاد پر پورا اتر کر اس دعا کو اس دعا کے فیض کو پانے والا خوش نصیب بنا دے باب حدیث نمبر باب نمبر 37 باب ما جاء ان اعمالا بن نیاد جو شخص عمال کو جس نیت سے کرے گا ہر شخص کے واسطے وہ ہی ہے جس نیت سے اس نے عمل کیا حدیث نمبر 50 حد دس نع عبداللہ بن مسلمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب کاموں کا اعتبار سات نیت کی ہے یعنی عمل بدون نیت کے لائق ثواب نہیں ہے یعنی عمل جیسے کوئی کرے گا پیسہ ہی ہے عمال کامدار نیتوں پر ہے یہ حدیث ہمارے کتاب میں گزر چکی ہے اس مقام پر یہ ہے کہ انسان کو وہ ہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا اس نے وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو بیان کیا تو گویا یہ حدیث یہ میں بہت وضاحت سے بلکل باب کے شروع میں سمجھا چکی ہوں کتاب کے شروع میں اسے میں آج اس کی وضاحت نہیں کروں گی حدیث نیت حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ ان سے سے کرے گا تو وہ اس کے واسطے صدقہ ہے یعنی اس کو صدقے کا ثواب دیا جائے گا ایک مرد اگر اپنے اہل خانہ اہل خانہ کون ہے اس کی بیوی اس کے بچے اگر ایک مرد اہل خانہ پر کوئی بھی مال خرچ کرتا ہے تو حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ وہ عمل اس کے لئے صدقے کا عجر دینے والا عمل بن جائے گا پہلی بات پہلا حصول عمل کی قبولیت کے لئے نیت لازم ہے اور نیت کس کی رب کی رضا کی رب کی ناراض کی سے بچنے کی رب کے جہنم سے بچنے کی یا جنت کے قصول کی جب نیت جو متحرک ہوئی تھی اس جذبے کی جب نیت یہ ہوگی تو عمل کی قبولیت کی شرط یہ نیت ہے دوسری بات اگر شہر اپنے اللہ کے وضع کیے وے حقوق کی ادائیگی کے لئے رب کی اطاعت کی نیت سے یا رب کو راضی کرنے کی نیت سے اگر اپنے اہل خانہ کو کھلاتا پلاتا نان نفقہ دیتا خرچ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل جو حقوق کی ادائیگی کا عمل ہے اپنے فرائز کی ادائیگی کا عمل ہے تو فرائز کی ادائیگی اگر نیت سے کوکی تو وہ باعث اجر بن جائے گا اور تیسری بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے ہمارا دین حقوق نصوہ کا دین ہے ہمارا دین حقوق نصوہ کا دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وعاشر ہن بالمعروف اے امت کے مردو تمہیں اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے گزران کرنی ہے عاشر ہن بالمعروف ان کے ساتھ بھلے چنگے اچھے شریفوں کے ساتھ گزران کیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ مردوں کو فرمایا نساؤکم حرس اللہ یہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور ایک کسان ایک کھیتی پر کیا کرتا ہے جہاں اس کو محبوب رکھتا ہے اس کو توجہ دیتا ہے وہاں ایک کسان اپنی کھیتی پر اپنا بہت سا مال اپنی بہت سی توجہ اپنی بہت سی صلاحیتیں اور اپنا بہت سا وقت خرچ کرتا ہے کس چیز کے لیے اپنی دنیا کی کھیتی کے اضافے بڑھ ہوتی اور دنیا کے نفع کیلئے تو گویا اس آیت کے حوالے سے بھی اسی حدیث کا پیغام دیا گیا کہ امت کے مردوں کو کہا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری بیویوں سے نکلنے والے تمہارے اہل خانہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں ان کے اوپر اپنا مال اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں خرچ کرو تاکہ کیا بن جاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں مردوں کو قوام بنایا ہے وہاں اللہ نے سورہ نساء میں واضح طور پر ان کے قوام بنائے جانے کی وجہ بھی یہی بتائی عدیث میں بھی یہی عورت کے نان نفکے اور اہل خانہ کے نان نفکے کو صدقہ کہا جا رہا ہے سورہ نساء میں آتا ہے یہ مرد عورتوں پر قوام بنائے ہی اس لئے گئے ہیں کہ وہ خرچ کرتے بیوی بچوں پر خرچ کرنا مرد کے قوام بنائے جانے کی وجہ بھی ہے اور اس مرد کا فریضہ دین بھی ہے خکم خدا وندی بھی وہ اپنی طاقت اور استطاعت سے ان پر خرچ کرنے کا پابند اور مکلف کیا گیا ہے پیما انفکو مالی قفالت مرد کا ذمہ ہے عورت اس ذمہ سے بری ذمہ ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈڑھتے رہو جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لئے خلال اور جائز قرار دیا اپنی عورتوں کے معاملے کیا ہے اور پھر ڈرنے کا طریقہ کیا ہے جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کلاو جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پلاو جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناو اب حدیث کے الفاظ آتے ہیں تمہارا ایک درہم وہ ہے جو تم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو تمہارا ایک درہم وہ ہے جو تم کسی غریب اور مسکین کے لئے خرچ کرتے ہو تمہارا بھلا ہو تمہارا بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنے اور اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو تو شریعت اس چیز کو انکاریج کرتی ہے اپنے اہل خانہ پر بخل کی تردید کی گئی وہ اخراجات جو بیوی بچوں اور اہل خانہ کے جائز ہیں پسندیدہ ہیں شریعت نے اجازت دی ہے ان کو خلال کیا ان پر ہاتھ کھینچنے کو بخل کہا جاتا ہے اور اس کی قرآن نے نفی بھی کی ہے اسراف اور دکھاوے کو پسند نہیں کیا گیا لیکن جائز حد تک خرچہ کرنا مردوں کے لئے معاشی کفالت ان کی ذمہ داری ان کا فریضہ دین ہے آج معاشے میں جو مائیں اور بہنیں اپنے بیٹوں کے لئے بہت ہی مالدار باپوں کی بیٹیاں یا بہت تعلیم یافت اور پروفیشنل خواتین ڈھونڈ کے لاتی ہیں محض اس وجہ سے کہ شاید اس کی معاشی کفالت میں اس کی معاون بن جائے میری نظر میں وہ مائیں اور بہنیں گویا اس مرد کے لئے ایک مالی بسہک کھی لارہی ہوتی ہے یہ تصور دین کا تصور نہیں ہے ایک مرد ہمارے شریعت کے احقامات میں عورت سے اس کا مال نہ جبرن مانگ سکتا ہے نہ اس کو مقلف کر سکتا ہے نہ اس پر جبر اور تشدد سے وہ مال چھین سکتا ہے ایک خاتون کو اس کی اپنی وراست کا مال اس کی اپنی کسی طرح کی حلال کمائی چاہے وہ تجارت ہے چاہے اس کا علمی معاملہ ہے وہ کمائی کا مال اور اس کی وراست سے ملنے والا مال لیا ہے اور یہ مال اس کی ذاتی ملکیت ہے اس کو کسی قسم کو شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا نہ مقلف کیا ہے کسی مرد کی معاشی کفالت کرنے کا نہ بیٹا نہ باپ نہ بھائی نہ شوہر کسی رشتے کی مالی کفالت کرنا ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ اپنے حد تک محدود رکھنے کی اجازت چھوٹ دی ہے ہاں اگر وہ مال اپنے شوہر پر کسی رشتے پر لگاتی ہے تو پھر وہ صدقہ ہے جو اس کو دیتی ہے اس کا عجر پاتی ہے وہ اس پر احسان کرتی ہے لیکن شوہر اس کو جبرن اس چیز کا مقلف نہیں کر سکتا اور صرف یہ نہیں کہ شریعت اس کا مال اپنی ملکیت میں رکھ اس کو نہ دینے کی اجازت دے کے رکھنے کی اجازت دیتی ہے بلکہ وہ شریعت ہر جگہ سے اس عورت کو دلواتی بھی ہے قرآن اور عدیس کے حقامات پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا جسے اسلام خواتین اسلام کو رانی اور شہزادی بنا کے گھروں میں بٹھات ہے اگر آج معاشر نے یہ حق نہیں دیا ہمارے دین نے ضرور دیا ہے اگر بیٹ باپ ہیں تو بیٹی کو کیسے دلوائی آجات حدیث دورائے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت والے فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اللہ کی حکم سے رحمت والے فرشتے اس گھر پہ اترتے ہیں اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی رحمت والے فرشتے آتے ہیں یہاں بیٹیوں کو زہمت سمجھ رہے ہیں رحمت والے فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اس بچی کے سر پر شفق سے ہاتھ پھیڑتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس بچی کی مالی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ اس کے مرتے دم تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا باپ سے بیٹی کی معاشی کفالت کرنے والے باپ کی معاشی کفالت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا یہ اللہ نے وعدہ اور اس بیٹی کو خرچ دینے والے اور اس بیٹی پر خرچ کرنے والے باپ کو حدیث نے صرف یہ نہیں کہہ دیا تاکہ اللہ اس کی معاشی کفالت کا ذمہ لے گا حدیث نے بڑا خوبصورت وعدہ فرما دی جس شخص کو اللہ دو یا اس سے زائد بیٹیوں سے آزماتا ہے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دیتا آزمائش ہے بیٹیاں مشکل ہیں ان کو پالنا پوسنا ان کی عزت و ان کی عابروں کی حفاظت کرنا آج کے دور میں تو بہت ہی مشکل بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دیتا ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کے عمر کو پہنچ جائیں تو یہ بچیاں قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ رویہ بچیوں کے ساتھ اس کی کس چیز کا ذریعہ بنے گا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں کیوں ہو کا آپ نے یہ دون انگلیاں ملا کے دکھایا یہ ہے وہ باپ کا عجر اگر دیتی ہے آپ صلی اللہ ویسن نے فرمایا کیا میں تمہیں کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتا دوں مردوں کو مخاطب ہو کر کہا کیا میں تمہیں تمہارے لئے ایک بہترین صدقہ نہ بتا دوں تمہاری وہ بہن جو تمہارے پاس بیوہ یا متلقہ ہو کر لوٹ آئے یعنی وہ بہن جو بیوہ ہو گئی ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ بھائی کے پاس پلٹ کے آئی ہے اس متلقہ یا بیوہ بہن پر خرچ کرنا اس بھائی کے لئے بہترین صدقہ بن جاتا ہے اگر وہ بیوی ہے تو حدیث آپ میں دیکھ لی اس پر خرچ کی اوامال تیرے اور جو تو اپنی بیوی کے موں میں بھی ڈالے گا اس کا بھی تجھے عجر ہے ایک ایک لکمہ اس شوہر کے لئے عجر اور ثواب بنا دیا جاتا ہے یہ شوہر سے دلوائے عجر ہے اور ماں ماں کے لئے تو باپ کوئی کہہ دیا تو اور تیرا مال تیرے باپ کیا وہ باپ جس کا حق ماں سے تین گنا کم تھا اور ماں کو کہہ دیا گیا یہی تمہاری جنت اور یہی تمہاری توسخ ہے تو لہذا عورت کو اللہ سبحانہ تعالی ہر رشتے سے دلواتا ہے اپنا مال اپنے تک رکھنے کی اجازت دیتا ہے کسی پر خرچ کرنے کا مقلف نہیں کرتا جبرن چھیننے والوں کو اجازت نہیں دیتا خود دے دے تو وہ اس کا احسان بنا کے کئی گناہ بڑھا چڑھا کے عجر عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بہترین خوبصورت دین کے حکمت والے احقامات کو سن کر سمجھ کر اللہ اس دین کی خواتین اسلام سے خیر خواہی کا بھی متقد ہونے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ خواتین اسلام کو اس خیر خواہی کا متقد کروانے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تز قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملد انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین